پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے رہے اور آپ انجائے کرتے رہے اور مزید اڑاتے رہے بلکل تو میرا نام اجہات ہے میں نانت تو آج کا بہت زیادہ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان سے آئے ہیں ہندوستان میں 140 ہیں ہندووں کو انڈیا نے نگر تاج دے دی نیشنلٹی دے دی اور پاکستان کی پوری دنیا میں کھلی پول یہ ہمارے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی لوگوں کا خیال نہیں رکھا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا یہ بات تو بلکل خیال ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے شرم کی بات ہے لیکن ہر انڈیا چاہے سچ دیش میں کہتا ہوں کہ ارگ کہیں ہونے چاہیے جو جگہ دی لیکن اب یہ آگے بات کریں اب بھی دیکھیں گے ویڈیو پھر اپنے لوگ ہیں نانکے بلکل تو اب ہم بھی اپنی تھے لیکن اب اینڈ میں بات کریں گے اس کے بارے میں تو سٹارٹ وہ سپنا جو سالوں پہلے دیکھا تھا وہ اب پورا ہو گیا ختم ہو گیا برسوں کا انتجار آخرکار مل گیا ناغرکتہ کادکار خوشی سے جھلک اٹھی آنکھیں جب دیس ہوا اپنا درسل پاکستان میں جلپ سہنے کے بعد وہاں سے بھارت آئے الپسنگک ہندو پاکستانی شناعتیوں کو آخرکار ناغرکتہ مل ہی گئی راجستان کے جوتپور میں ایک کارکم میں جلاتکارین 140 لوگوں کو آخری ناغرکتہ دانگی یہ سبھی لوگ پاکستان میں پتاڑت ہونے کے بعد بھارت آگے تھے اور جوتپور کے اس پاس کے علاقے میں رہ رہے تھے لیکن ناغرکتہ نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں کئی مصیبتوں کا ساتھنا گناتا بھارتی ناغرکتہ ملنے کا ادسا ان لوگوں کو یہ چہرے پر ساپ دیکھا جا سکتا ہے بھارتی ناغرکتہ ملی تو خوشی سمالے نہیں سمال رہی تھی آج ناغرکتہ ملی ہے تو آج میرا کو اچھا لگ رہا ہے ایسے تو گھوم رہے تھے مگر مل گئی اچھا ہو گیا دھنے واد کرتا ہوں آج ستان سرکار کو اپنا دیس اور اپنوں کے بیچ رہنے کا احساس کیا ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمال سکتا انتجار لمبا جرور تھا ناغرکتہ کے لیے کئی سالوں کی مشکت بھی کرنی پڑی لیکن وہ مشکت اب پوری ہو چکی ہے جوتپور کے آج سپاس کے علاقوں میں سالوں سے بھارتی ناغرکتہ کا انتجار کر رہے ایک سو چالیز پاکستانی پروازیوں کو تمام چھان بیچ اور کاغری کاروائی کے بعد آخر کار دیس کی ناغرکتہ ملی گئی یعنی اب ان ایک سو چالیز کو وہ تمام سو ویدائیں پر سکیں گی جو یہ بھارتی ہونے کے دیس کے ناغرک کو ملتی ہے سو سے زیادہ ایک لوگوں کو ناغرکتہ آج پردان کی جاری ہے اور یہاں کے ماتم سے جو ہمارے پاک وستاپت جو لوگ ہیں جو یہاں پہ ہندوستان میں رہے ہیں جو بھی کمی پیشی ہے یا اگر آپ نے اپلائی نہیں کر رہا تو ٹائم لی کریں ہم ابھیان کے روپ میں ناغرکتہ دینا چاہتے ہیں یہ ہماری منشہ ہے جو اور بھی ہیں اپلائی کر رہے بتا دیں ان لوگوں کو سال انیس سو پچپن میں بنے ادھینیم کے تحت ناغرکتہ پردان کی گئی ہے سی اے اے کانون عوض سے بن گیا لیکن ابھی تک اس کے نیم تیہ نہیں ہونے کے کارٹ اس کے تحت ابھی تک پاک وستاپیتوں کو ناغرکتہ ملنا شروع نہیں ہوئی جوتپور میں ابھی بھی قریب چودہ ہجار پاکستان وستاپیت ناغرکتہ ملنے کے انتجار میں ہیں گری منترالے نے پاکستان پاکستان اور بانگلہ دیس میں رہ رہے ہندو سکھ بہت جہن پاکستائی دھر کے لوگوں کو ناغرکتہ ملنے کی پرکریہ کو کافی سرل بنا دیا اس کے تحت اب جیلا کلیکٹر کو وستاپیتوں کی جانچ کرنے اور ناغرکتہ دینے کا ادھکار دیا گیا ہے خیر ہین 140 لوگوں کا انتجار تو ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی کئی پاکستانی ناغرک بھارتی ناغرکتہ حاصل کرنے کے لیے کتار میں ہیں جوتپور اور پشمیرانستان کے بعد کرے تو لگپک 20,000 سے زیادہ پاکستانی پرواسی بھارتی ناغرکتہ کا سپنا سنجوے سالوں سے انتجار کر رہے ہیں اشوک صدرمہ جو دن بھارت تن باہد اللہ اندازہ جی آپ کہہ کر میری بات ہونے پاکستان سے 20,000 گئے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنے ملک سے چلے گئے انتے پوچھا تک نہیں ہے کیوں جا رہے ہیں وجہ کیا تھی تمہیں کیا سولتے نہیں تھی اور تمہارے ساتھ کیا میں ان کیا بولی رہا یہ ہمارے لئے سب سے بڑی شرم کی بات ہے دکھی بات کہ یہاں سے ہندو بھاگے ہیں کس کے کام کی وجہ سے صرف ہمارے کاموں کی وجہ سے صرف ہم پاکستانیوں کی کاموں کی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے وہ بھی انسان تھے نا ان کو تھوڑی سی دل میں جگہ ایت میں کہ تو کونے میں بھی دے دیتے ہیں نا وہ خوشی سے زندگی گزارتے ہیں ہم نے کیا 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 میں بولوں ہم نے ان کی لڑکیاں بھگائیں ہم نے ان کے ساتھ چھاڑیاں نہیں ہم نے ان کا کنورجن کیا آج یہ آل ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچیں بلکل یہی آل ہے وہ وہاں پہ ٹھوکرے کھا رہے ہیں ٹھوکرے کھا رہے تھا بھی دیکھیں نا ہج پاکستان میں ہوتے ٹھوکرے کھاتے ہیں اگر ہم لوگ سیدھے ان کے ساتھ ہاتھ رکھتے تو تب نا ہاتھ ہی نہیں رکھا تابہ ہی وہ بھاگ رہے ہیں نا میرے بھائی ان پہ ظلم جاتی ہے تو قوم بھاگتی ہے قوم ادھر جو مسلمان ہیں آج آپ نے کبھی سن دی انڈیا سے کبھی مسلمان ادھر بھاگ آیا ہوں نہیں آیا ہمارے میڈیا پروپاگنڈا کرتے ہیں ہمارا سائرہارے پروپاگنڈا کرتے ہیں انڈیا میں مسلمان ہیں تو سالہ ادھر بھاگ کیوں نہیں آیا کوئی یہ بیس ہزار کیوں گئے ہیں وجہ سالیہ نشان ہے کہ کیوں بھاگے ہیں اور جو آج ناگریتہ ملی ہے وہ نے کتنی خوشی ہوگی وہ خوشی صرف پھولے دی سمارہ رہتی کہتا ہے مجھے بڑے مریشانیاں ہوتی شکر ہے بھائی ناگریتہ ملی ہے میں تو بیس ہزار سنگی میرے پاؤں تا لے زمین نکل میں آقا دو چار ہزار ہوں بیس ہزار یہ بیس سن کے علاقے سے بھاگے سارے پاکستان سے بھاگے ہیں بلکل اور اس کا کہتے ہیں وہ جو آفیسر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ بھی اپلائی کرے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے آپ لوگوں کو بھی نیشنلٹیاں دے زبردہ یار اکومت ہو تو ایسی ہو یہ مدی جی کے اکومت کو کریٹر جاتا ہے واقعہ میں اور پاکستانیوں میں کہتا ہوں یار شرم سے ڈور مرو یار تب ہی تو تم لوگوں کا یہ آل ہے تم لوگوں کا کھڑے میں پڑے ہو تمہارا کوئی والی وارس نہیں ہے پوری دنیا تم کو پیٹاری کہتی ہے سارپور میری کا بات سن یہ تو خود سے لوگ مسلمان آئے ہیں مسلمان سے بھاگ رہا ہے ہم خود بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں سارے ڈنگر ہیں ڈنگر مطلب جانور مطلب کوئی انسان نہیں ہے انسان ہیں جو ایڈوکیٹیڈ ہیں جو تھوڑا بد پڑے لیکن ان کو ذرا سی ایڈوکیشن سب کچھ پتا ہے لیکن ہمارا 50-60% لوگ تم لوگ انڈیا کا نام لو ان کے آگے اور ہندووں کا نام لے لو ایک بار ان کے آگے ہم ان کو ماریں گے ہمارا یہی زندگی ہے ہم ان کو ماریں گے بلکہ آج یہ بھاگیں ہیں نا وجہ اگر کوئی ایسا صدر یا وزیراس ہوتا ہے ان سے پوچھتا آپ کیوں جا رہے ہو ان کی سر پہ ہاتھ رکھتا ان کو روکتا ہم سلتیں آپ کو دیں گے سب کچھ دیں گے بھئی یہ سلتیں اپنے لیے بنائیں کیوں ان کے لیے بنائیں وہ بھاگنے کے طرح مجبور رہے ہیں تنگ آگے لوگ بھاگتا ہے ہمیں تو کوئی نہیں بھاگتا گھر بار کوئی چھوڑتا ہے کوئی بھی نہیں چھوڑتا میرے بھائی تا بھی بھاگیں انڈیا انہیں تا بھی نظر آیا کہ انڈیا ہمارا بھائی کہ جن کو ناگریتہ نہیں ملی بھی وہاں پاکستان زادہ در سکون میں سکون میں چوبڑیوں میں رہ رہے ہیں جیسے رہ رہے ہیں جیسے بھی رہ رہے ہیں ازادی تو ہے ازادی تو ہے ان کے بیٹیوں کو اٹھا کے تو نہیں باز بجات میں ان کیا بولوں یار بہت درناک آنیاں ہیں جو ہم کیمرے قسم نہیں بیان کھا سکتے بغیرہ تھے یہاں کا لوگ بھی آپ نے آپ کو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ یہ ہیں ہم لوگ وہ ہیں حرکتیں تم لوگوں کی کیسے ہیں شرم آنی چاہیے اور ہمارے لئے سب سے بڑی شرم کی بات ہے ہم پاکستانی کہتے ہیں کشمیر پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے بلکت صحیح بات ہے بجا کوئی شک نہیں ہے بلکت بہت ظلم کی بہت ظلم لوگوں نے کافی عزاد میں کیا اب ہمارا لوگ بھی ٹھیک نہیں ہے مندر جلا دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں اب نکلو ان چیزوں سے نکلو بس کرو پاکستان کا حال تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے پاکستان بنا تھا سب کیلئے ہمارے پاکستانی لوگوں نے کسی کر نہیں چھوڑا سچی بات کرو تو کوئی نہیں سنے گا جو ٹھیک باتیں کرو گے تو سب سنے گا سارے ایک سے بڑھ کے چور ادھر تمہیں ملے گا سارے ایک سے بڑھ کے ایک رپ تمہیں یہاں پہ ملے گا چلو قید اعظم نے بنا دیا پاکستان کس کی بنا ہے اس نے بولا ہندو مسلمان چک سارے در ایک جیسی رہے ہیں جیسے انڈیا میں رہے ہیں بلکل ادھر دیکھو مسلمان ہے بری آزادی سے رہے ہیں انہیں تو کوئی نہیں تنگ کرتا کوئی بھاگا ہے کوئی بھاگا ہے کبھی انٹرویو ہوں ہم نے دو سال ہوگی بنا رہے ہیں کبھی سنا ہے کوئی مسلمان آگے تو بولا ہوگا انڈیا میں مجھے ظلم ہو رہا ہے تو میں انڈیا سے بھاگا ہوں کسی نہیں بھی نہیں بولا کیا لو تھوڑے بھتے کوئی ہوتا رہتا ہے وہ ادھر ہی اپنا میٹر نے امٹا لیتا ہے لیکن امام نے بہت غلط کیا سوری ہم لوگ کرتے ہیں کیا بول سکتے ہیں یہ ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور کنگریجولیشنز ان کوئی ناگریتا انڈیا نے بہت زبدیست کام کیا بہت زبدیست کام کیا مودی جی اگر نے بی جی بی نے جو بھی اقدم آدھ اٹھائیں جو بھی اقدم اٹھائیں زبدیست کام کریں گے تو یار یہ ویڈیو دری ختم کرتے ہیں انہوں بہت زیادہ خیرے گی تو بائی